موسیقی 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 امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ دوستوں کا ہمارا چینل پاکستان ٹی وی پسند آ رہا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت تک بہت سانی پہنچ جا سکے دوستو آج میں آپ کو شب برات کے حوالے سے کچھ فضائل بتاؤں گا کچھ بات بتاؤں گا جس کے کرنے سے بے بنا برکتیں حاصل ہوتی ہیں اسلامی سال کے آٹھویں مہینے کا نام شبان المعظم ہے حدیث مبارک میں ہے کہ شبان کو اس لیے شبان کہتے ہیں کہ اس میں روزہ دار کے لیے خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوتا ہے ماں شبان کی پندرمی رات کو شب برات کہا جاتا ہے شب کے معنی ہے رات اور برات کے معنی بھری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں اس رات کو لیلہ المبارک یعنی برکتوں والی رات بھی کہا جا سکتا ہے بلکہ کہا جاتا ہے شبان کی چودہ تاریخ بعد نماز مغرب دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ حشر کی آخری تین آیات ایک ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص تین تین مرتبہ پڑھیں یہ نماز مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے سو رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ اخلاص دس دس مرتبہ پڑھیں اس نماز کو صلاتن خیر بھی کہتے ہیں جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستر دفعہ نگاہ کرم فرمائے گا اور ہر نگاہ میں اس کی ستر حاجتیں پوری فرمائے گا ادنا حاجت بخشش ہے شبان کی پندرہ شب کو دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتح کے بعد آیت الکرسی ایک بار اور سورہ اخلاص پندرہ پندرہ مرتبہ پڑھیں بعد سلام کے سو مرتبہ دروشری پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کریں انشاءاللہ اس نماز کے بعد رزق میں ترقی ہوگی شبان کی پندرہ رات کو آٹھ رکعت نماز دو سلام سے پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ اخلاص دس دس مرتبہ پڑھیں اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کو عذاب قبر سے رہائی نجات فرماتا ہے شبان کی پندرہ رات کو چودہ رکعت نماز سات سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ کافرون ایک بار سورہ اخلاص ایک بار سورہ فلق ایک بار سورہ ناس ایک بار پڑھیں سلام کے بعد آیت الکرسی ایک بار پھر سورہ توبہ کی آخری آیات ایک سو انتیس ایک سو اٹھائیس پڑھیں دعا کی قبولیت کے لئے خواد دنیاوی ہو یا دینی بہت افضل ہے شبان کی چودہ تریخ کو بعد نماز اثر آفتاب غروب ہونے تک باوزو چالیس مرتبہ لا حولہ ولا قوت الا باللہ علی العظیم پڑھیں اس کے چالیس سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا شبان کی پندرہوی شب کو سورہ یاسن تین دفعہ پڑھنے سے حضر سیل فائدے حاصل ہوتے ہیں ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے ترقیہ رزق درازی عمر شبان کی پندرہوی رات سورہ دغان سات مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے اچھی بات پلانا صدقہ جاریہ ہے اگر آپ دوستوں کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں موسیقی